پنجاب حکومت کا شہریوں کو چوبیس کھنٹے سستے داموں سبزی اور پھل فراہمی کمیشن وزیرعالہ پنجاب مریم نواز جلد لاہور میں مارڈن اینویٹیف سبزی منڈی کا سنگے بنیاد رکھیں گی مریم نواز کی سبزی اور فروٹ مارکٹ کو ایشیا کی بہترین منڈی بنانے کی ہدایت مارکٹ کو اٹھارہ ماہ میں مقمل کرنے کا حکم دے دیا پہلی مارڈن اینویٹیف سبزی اور فروٹ مارکٹ تین سو اکڑ پر بنے گی کالا کتائی مارڈن اینویٹیف ویجیٹیبل اور فروٹ مارکٹ کو ایکسپورٹ ہب بنایا جائے گا شہر کی منڈیوں میں گراہ فروشوں کے پنجے مضبوط سبزی اور پھل کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ پیاز ایک سو سات، ٹرماتر ایک سو بیس، لیسن سات سو ادرک اٹھ سو روپے فی کلو لیمو آٹھ سو بندگو بی، دو سو پھول گو بی ایک سو بیس، ٹینڈے دو سو پچاس، برالر کی قیمت میں تین روپے اضافہ مرپی آگوشت پانچ سو چوانوے روپے فی کلو ہو گیا، انڈے ایک روپے اضافہ سے تین سو پانچ روپے فی درجہ باہو کا شہر کی آب و ہوا پھر زہریلی لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا سموکی، اوسط چرہ، ایک سو اکانوے ریکار، موسم آج پھر گرم اور خوشک درجہ حرارت پینتیس ڈگری سینی گری تک جا پہنچا میکر میں موسمیات کی مطابق آج شہر میں بارش نہیں ہوگی پنجاب میں ڈینگی کے وار جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید پینتیس سوئے شکا ٹاولپینڈی سے تین تیس اٹک اور میامالی سے ایک کیس ریپورٹ ایک ہفتے میں دو سو اننیس روہ سال میں اب تک چھہ سو سر سر ڈینگی کیسز ریپورٹ ہوئے ترجمان محکمہ صحت کے مطابق تمام سرکاری ہسپٹلز میں ڈینگی سمیت دیگر عدویات کا سٹوک موجود ہے وزیر صحت خوشہ امران ازیر کی زیر صدارت اجلاس رائیون اور غازی آباد ہسپٹالوں کی کارکردگی مزید بہتر بنانے کے لیے اہم فیصلے وزیر صحت کا ٹی ایش کیو اور ٹی ایش کیو ہسپٹالوں میں اگلے ماہ سے ایوننگ آپیڈی شروع کرنے کا اعلان بولے رائیون ہسپٹال کو نئے بیٹس فراہم کیے جائیں ہسپٹالوں میں انستیزیا اور ڈاکٹرز جلد فراہم کیے جائیں ہر تین ماہ بعد مریضوں کے ریفرل سسٹم کا اورٹ کروائے جائے گا غازی آباد ہسپٹال میں نرسیس کی تعداد پڑھائی جائے پنجاب کے طلبہ اب اپنی بائیک پر جائیں گے پڑھنے سواری سے خود مختاری بائیک سکیم کامیابی سے جاری صرف ایک ہفتے میں مزید سینکڑوں اور درخواستوں پر کام مکمل وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان کا مزید ایک ہزار سزائی سٹورنٹس کو الیکٹرک اور پیٹرل بائیک سی دویدری کے لیے احکامات پولے وزیر آلہ مریض نواز کے دعایت پر سکیم کو بہت آسان بنا دیا گیا اپلائی کرنے والے تمام یتیم طلبہ کو اکٹری بائیکس دی جا رہی ہیں اسلام پورا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید ہونے والے حلکار کی پولیس لائنس کلا گجر سنگھ میں نماز جنازہ ادا آئی جی پنجاب ڈکٹر اسفان انور سی سی پیو لاہور بلال صدیق کیمیانہ سمیت پولیس کے سینئر افسران اور اہلکاروں کے شرکت پولیس کے چاکر چوبندستے نے شہید اہلکار ارشد روف کے جستے کاکی کو گارڈ آف آنر پیش کیا آئی جی پنجاب کی شہید کے بھائیوں اور اہل خانہ سے ملاقات ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا آئی جی پنجاب کا شہید کونسٹیبل ارشد روف کی علاقت کا نوٹیج سی سی پیو سے ریپورٹ طلب آئی جی پنجاب کا شہید کونسٹیبل ارشد کی لازوال قربانی کو خراج اعقیدت ڈکٹر اسفان انور بولے کونسٹیبل ارشد نے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے دوران جام شہادت نوش کیا شہید کونسٹیبل کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے آئی جی کا ڈی آئی جی آپریشنز کو ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم تھانہ ڈیفنسے کی حدود میں بزرک شہری کی پورا سرار ہلاکت پچپن سالہ گوھر کی گھر میں پنکھے ساتھ لٹکی لاش ملی پولیس کے مطابق مقتول کی بیوی اور بیٹی گھر سے باہر گئی واپسی پر گوھر کے لاش کو پنکھے سے لٹکے دیکھا تو پولیس کو اطلاع دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش کا آغاز کر دیا فورنزک ٹیمز نے واقعی کی تحقیقات شروع کر دی لیبرٹی مارکیٹ میں نشے میں دھوت انتہائی خطناک انداز میں گاڑی چلانے والے نوجوان کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ملزم سے غیر لیسنسی اسلحہ اور شراب کی بوتلیں برام تھانہ گلوبرگ کے حوالے پولیس کے مطابق کارڈ رائیور شراب کے نشے میں دھوت زگزگ گاڑی چلا رہا تھا انچارج گلوبرگ وحید بھٹا نے تاکب کر کے ڈرائیور کو پکڑا چوکی انچارج گنجے سندھا کی ٹیم کے ہمراہ کاروائی اسلحے کی نمائش کرنے والے دو ملزمان عبادت اور اکیل کو گرفتار کر لیا ملزمان سے اوٹومیٹک رائفل پسٹل اور سینکھڑوں گولیاں برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درشکر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا اندار العلوم جامعہ نعیمہ کے زیرے تمام بارہ روبل اول کے حوالے سے ریلی شروعہ کی بڑی تدات کے شرکت علامہ ڈاکٹر راغب نعیم نے ریلی کے خطام پر بی بی پاک دامن دربار پر حاضری دی اور دعا کروائی بولے آئین کی دوسری طرح میں مسلمانوں کی حیثیت واضح بیان کرتی ہے اسلام کا لبادہ اڑ کر دہشتگردی کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں پچاس سالہ گورڈن جبلی کے مناظر بھی عوام نے دیکھے سی سی پیو لاہور بلال صدیق کمیانا کی زیرے صدارت اہم اجلاس بارہ ربال اول کی تقریبات کے سیکیورٹی انتظامات اور محکمہ پولیس کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا بلال صدیق کمیانا بولے جشنے ایت ملاد و نبی کی تقریبات کو فل پرو سیکیورٹی محیعہ کی جائے گی سیف سیٹی کے کیمروں کے مدد سے محافل اور ریلیوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے سپروائزری افسران سیکیورٹی انتظامات کی خود نگرانی کریں ایس پی سیٹی کیپٹن ریٹائر قاضی علی رضا کا دیویجن کے گرجہ گھروں کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ایس پی کی جوانوں کو الٹ ہو کر فرائز منصبی سر انجام دینے کی ہدایت بولے گرجہ گھروں میں آنے والے تمام افراد کی چیکنگ کو یقینی بنایا جا رہا ہے پولیس مشکوک افراد اور لاوار سمان پر قڑی نظر رکھے تمام گرجہ گھروں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے آئی جی پنجاب ڈکٹر اسوان انوے پولیس ملازمین اور ان کے اہلے خانہ کی بہترین ہیلتھ ویلفر کے لیے پرعظم مختلف ظلام تائیونات اہلکاروں کو علاج مالجے کے لیے مزید 22 لاکھ روپے جاری ایڈیشنل آئی جی ویلفر این فائنینس کی زیر نقرانی کمیٹی نے ویلفر کیسز کی دستاویزات کی سکروٹنی کی آئی جی پنجاب بولے امراض سے نبرد آزمہ پولیس ملازمین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے پولیس ویلفر فنڈ سے علاج مالجے میں معاونت میں مزید اضافہ کیا جائے گا شہر میں مردہ مرگیاں سپلائی کا نیٹورک چلانے والی خاتون بیٹے سمیت گرفتار نو سو ستر کلو بیمار کم وزن مرگیاں تلف مقدمہ در جی فوڈ آسیم جاوید بولے میوٹ شاپ میں مردہ مرگیاں گوشت چھپ کر تیار کیا جا رہا تھا تیار گوشت مختلف اکوان سینٹر اور فوڈ پوائنٹس کو سپلائی کیا جانا تھا ناکس گوشت کا استعمال مقتموزی امراض میں مبتلا کرتا ہے اور پاکستان کے خواتین کسی سے کم نہیں ومنز انٹرنیشنل کرکٹ میں اب پاکستانی خاتون بھی ایمپائرنگ کرے گی سلیمہ امتیاز کی انٹرنیشنل پینل آف ڈیولپمنٹ ایمپائرز میں نامزدگی سلیمہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہے خاتون ایمپائرز سلیمہ امتیاز بولی مواقع فراہم کرنے پر میں پاکستان کرکٹ بورٹ کی شکر گزار ہوں امید ہے اس نامزدگی سے دیگر خواتین کی بھی بھرپور حسلام زائی ہوگی